موسیقی اسلام علیکم جی سب سے پہلے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں اس وقت میں موٹر وی کیو پر موجود ہوں اگر آپ لوگوں کا تعلق لاہور شہر کے علاوہ اسلامباد سے ہے فیصلہباد سے ہے یا اگر آپ اس وقت میری سکرین کے اوپر دیکھ سکیں تو ملتان سے ہے یا کراچی سے ہے کیونکہ یہ ملتان اور کراچی کی جو موٹر وی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیفت ہائٹ پہ یا آپ کا تعلق گجراوالا سے ہے فیصلہباد سے ہے اسلامباد سے ہے یا شرکپور سے ہے یا جڑاوالا سے ہے یعنی کہ اگر آپ لاہور کے باہر کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور لاہور شہر کے اندر انبیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنا ڈریم ہاؤس بنانا چاہتے ہیں یا اپنی رہائش کرنا چاہتے ہیں یا کوئی وکیشن ہوم بنانا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کے لیے جو انبیسمنٹ اوپرچنٹی ہے لاہور شہر کے اندر وہ شرکپور روڈ کے اوپر ہے شرکپور روڈ آج آپ کو وزٹ کروائیں گے میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ تلہ یہ ویڈیو ہماری پہلی ویڈیوز کی طرح آپ لوگ کے لیے فائدہ من ثابت ہوگی سو اس وقت ہم موٹروے کے اوپر مجود ہیں آپ سکرینز کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے پہلے راوی ٹول پلازا کروز کی ہے جو لوگ لاہور سے انٹر ہوتے ہیں لیٹس پوز اگر آپ موٹروے یوز کرتے ہیں ٹھوکر سے تو راوی ٹول پلازے کے بعد یہ ملتان کراجی جو موٹروے میں نے آپ کو دکھائی ہے یہاں سے آگے جو پہلا انٹر چینج ہے جو چڑا مالا اور شادرے کی طرف جا رہا ہے وہ بسکلی فیسپو انٹر چینج کھلاتا ہے تو ہم بسکلی اس کو اکسیس کریں گے جو کہ بہت پاس ہے اس موٹروے سے اگر آپ سکرین کے اوپر رائٹ سائٹ پہ دیکھ سکیں جو آپ کو موٹروے پہ گھر نظر آ رہے ہیں یہ رحمان گارڈن کی عبادی آپ کو نظر آ رہی ہے اور ابھی آپ کو کلیلی سکرین کے اوپر یہ بھی نظر آئے گا ارحمان گارڈن فیس فائف کا یہاں پہ بورڈ اور لینڈ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی موٹروے پہ یہ آپ کو بلیو کلر کا جو بورڈ نظر آ رہا ہے یہ رائٹ سائٹ پہ جو عبادی ہے یہ ارحمان گارڈن کی ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں آپ دیکھیں گے موٹروے کے اوپر ہم فیسپو انٹر چینج سے اگزٹ کریں گے اور ہم دیکھیں گے آج کہ کون کون سی ہاؤزنگ سوسائنٹیز آتی ہیں اس روٹ کے اوپر اور اس کو آپ میرے ساتھ رہیے گا وزٹ کریں گے یہ دیکھیں جی جڑا والا اور شادرہ ٹاؤن کی طرف ہم ٹرن لے لیا ہے یہ بیسیکلی ہم جا رہے ہیں فیسپو انٹر چینج فیسپو انٹر چینج آنے والا ہے اور موٹروے کا یہ اگزٹ ہے اگر آپ لوگ اسلامباد فیصلہباد گجرہ والا سیالکورٹ دوسری سائٹ سے آ رہے ہیں تو کیونکہ میں لاہور سے آ رہا ہوں ٹھوکر والی سائٹ سے تو میں راوی کے بعد آپ کو یہ دکھا رہا ہوں اگر آپ دوسری سائٹ سے آتے تب بھی آپ نے جڑا والا شادرہ پہ اتر جانا تھا اب بیسیکلی یہاں فیسپو انٹر چینج سے اگر ہم رائٹ سائٹ پہ چلے جائیں تو یہاں پہ آپ جا سکتے ہیں شادرہ کو اکسیس کر سکتے ہیں یا اگر میں ہاؤزنگ سوسائٹیس کی بات کروں تو رائٹ سائٹ پہ یہاں سے رحمان گارڈن آئے گا امیگا ریزیننش آئے گا اگر ہم یہاں سے رائٹ چلے جائیں اور یہ راستہ پھول منڈی کو جاتا ہے پھول منڈی سے سگیاں سے ہوتے ہوئے آپ مال روڈ بلال گانچ اور جو لاہور ہے مین لاہور اس کو اکسیس کر سکتے ہیں ہائی کورٹ وغیرہ کو ویر ایزلی اگر ہم یہاں سے رائٹ ہو جائیں تو پہلی سوسائٹی آپ میری سکرین کی اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ الجلیل ڈویلپٹس کا ایک شاندار پروجیکٹ تھا اور اسے الجلیل گارڈن کہتے ہیں اگر ہم فیسپور انٹرچینج سے فوری طور پر اتنے اس وقت ہماری جو ڈیریکشن ہے جی وہ ہے جڑاوالا کی طرف شرقپور کی طرف فیصلہ آباد کی طرف اور ہماری بیک سائٹ پہ ہے سشادرہ پھول منڈی اور ہائی کورٹ واری لاہور کی سائٹ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں سوسائٹیز کی ایڈویٹیزمنٹ ہوئی ہوئی ہے یہاں پہ آپ نے بھی دیکھا ہے آلرازی گارڈن کے ایڈویٹیزمنٹ ہوئی ہوئی ہے آرحمان گارڈن کے ایڈویٹیزمنٹ ہوئی ہوئی ہے یہاں سے شرقپور جو ہے وہ سترہ کلومیٹر ہے اور فیصلہ آباد جو ہے وہ تقریباً ایک سو اٹھائیس کلومیٹر بن جائے گا اب ہم یہاں سے دیکھیں گے کہ ہمارے رستے میں کون کون سی سوسائٹیز آتی ہیں ایک بہترین لیونگ کے لیے انویسمنٹ کے لیے اگر ہم دیکھیں جس طرح آبادی بھڑی ہے تو بہترین یہ منصوب ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور گارڈن میں نے سوسائٹی کروس کی ہے اگر ہم فیصل پر انٹر چینج سے لیفٹ ہو جائیں تو پہلی سوسائٹی ہے جلیل گارڈن آئی ہے دوسری سوسائٹی آپ نے دیکھی ہے لاہور گارڈن آئی ہے ابھی جو تیسری سوسائٹی لیفٹ سائٹ پہ آئے گی وہ شادمان انکلیو آئے گی اور قیوم گارڈن کے نام سے ایک سوسائٹی آئے گی تو میرے ساتھ رہیے گا سکرین پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور کیمرے کی آنکھ سے لائف جو ہے آپ کو سارے مناظر جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں تو اگر ویسے اوورال بات کی جائے اس لوکیلٹی کی تو لاہور میں رہنے والوں کے لیے بھی ایک اچھی آپشن ہے جو لوگ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی رہائش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اس وقت بہت تیزی سے گروت ہو رہی ہے ابھی وزیراعظم کا جو پروجیکٹ ہے اور اپنے راوی کے نام سے سنا ہوگا اور وہ بھی ایک بہت میگا چینج لائے گا اس سے آگے جو پروجیکٹ ہوگا کیونکہ بہت ساری وہاں پہ انویسمنٹ ہونے جا رہی ہے ابھی ریسنٹلی ایک چائنیس کمپنی کا ایم و یو سائن ہوئے جس میں فائف ملین ڈالرز کی وہ انویسمنٹ کریں گے تو اب اگر دیکھا جائے اسی طرح اس سے آگے جو ہے اگر ہم فیس پوینٹر چینج اگزیٹ نہ کرتے تو اس سے آگے ہم جا کے کالا شکاکو پہ دیکھتے ہیں سوسائٹیز بننے جا رہی ہیں لاہور سمارٹ سٹی بننے جا رہی ہیں تو یعنی اب ان ایریاز کا لاہور سے جس کو باہر سمجھا جاتا تھا اب یہاں پہ جو ہے لوگوں کو فسیلٹیز ملے گی کیونکہ بھرتی ہوئے عبادی کی یہ ضرورت ہے ابھی آپ میرے رائٹ سائٹ کے اوپر الرحمان گارڈن فیس سیمن کی سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ڈھائی سال کے پیمنٹ پلین کے اوپر آسانک ساتھ پہ بھی پلات ہے جس کا چھ امہ میں قبضہ دی دیا جائے گا اور اس کے علاوہ جی فائیو یئر پیمنٹ پلین کے اوپر بھی سی بلوک میں بوکنگ شروع کر دی گئی ہے تو یہ رحمان گارڈن آتا ہے اور اس کے بعد لیفت سائٹ پہ جو سوسائٹی آئے گی وہ الرازق گارڈن کہلاتی ہے اور اس کے بالکل اوپزٹ یعنی یہ رحمان گارڈن فیس سیمن کے ساتھ جو سوسائٹی آئے گی وہ ال نور اورچڈ ہے جو کہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہاں کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے اگر اس میں جو وہ لائف سٹیل آفر کر رہے ہیں اس کے حال سے دیکھیں تو یہ ایک کمپلیٹ آپ کو آج سائٹ وزٹ ہے تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو سکے کہ یہاں پہ کون کون سے سوسائٹیز کام کر رہی ہیں اور آپ لوگوں کو مزید رہنمائی مل سکے اور اگر آپ کا تعلق ملتان سے ہے لاہور کے باہر کہیں سے بھی آپ لاہور کے اندر اگر سرمایہ کری کرنا چاہ رہے ہیں تو موٹروے سے ہر بندہ کسی بھی علاقے سے تعلق کرتا ہے تو جو چیز میں سمجھتا ہوں جیسے یہ ال نور اورچڈ یہ ال رازی گارڈن آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ تمام سوسائٹیز موٹروے انٹرچینجز سے دو سے تین کلومیٹر کی دوری کے اوپر ہیں تو دی بیسٹ جناب ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے بھی جو لاہور کے باہر سے تعلق رکھتے ہیں کہ یہاں سے آپ لاہور کو بھی ایزلی ایکسیس کر سکتے ہیں موٹروے کے درو اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ اپنا اگر اپنے گھر جانا چاہتے ہیں تو اپنے ہوم ٹاؤن جانے جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ ایزلی جا سکتے ہیں مزید اگر آپ یہاں پہ سرمایہ کری کرنا چاہتے ہیں آپ پریشان ہیں کہ کونسی سوسائٹی میں انویسٹ کریں کونسی بہتر ہے کہاں جانا چاہیے آپ کے بچر ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم آپ کو انشاءاللہ اچھا مفید مشورہ دیں گے اس کے لیے آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ ہمارے نیچے دیئے کا نمبر پہ ہم سے رابطہ کرنا ہے آپ لوگ ہم سے ویڈس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نئے ویڈیو ٹوپک کے ساتھ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا